السلام علیکم ناظرین میں ولی خان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر ہر چیز میں جدت آ رہی ہے اور کوشش ہوتا ہے کہ آپ سارے کام کو آسان بناتے جائیں تو کنسٹرکشن میں بھی یہی صورت چل رہے ہیں کہ ہر آئٹم میں اس میں جدت آ رہی ہے آپ اس کو نئے نئے طریقے آ رہے ہیں ہر چیز میں آج جس پوائنٹ میں میں نے آپ سے ڈسکشن کرنی ہے وہ ہے کہ ہم بیلڈنگ میں دروازے کس طرح لگائیں چوکاٹ کس طرح لگائیں اور مورن طریقہ کون سا ہے پرانا کون سا ہے تو پرانے طریقے میں آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ ہم پہلے چوکاٹ لگاتے تھے ڈولی فریم بولتے تھے اس کو چوکاٹ لگاتے تھے پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ پلستر ہوتا تھا چوکاٹ کو سا سات پانی لگتا تھا لکڑ پانی چوچتا تھا اور اس سے لکڑ میں نقصان بھی یہ ہو جاتا کیونکہ آپ ترائی تو پرمنٹ لگانی ہوتی ہے تو اس میں یہ کہ وہ ٹیڑا میڑا ہو جاتے ہیں وہی والے برانے والے سسٹم میں دوسرا یہ کہ اس پر ٹائم کا بھی زیادہ ٹائم لگتا ہوتا ہے لکڑ بھی زیادہ لگتی ہے کیونکہ اس کے جو چوکاٹ ہوتا ہے اس پر لکڑی زیادہ لگتی ہے اس کمپیر ٹو جو نیا والے ہیں اور ساتھ میں یہ کہ کوالٹی وائز بھی اگر اس میں پانی چھلا جاتا ہے تو لکڑ میں یہ خوش ہو جاتے کہ وہ پانی کو ایستہ ایستہ مطلب ایک دم سے نہیں خوشک ہوتا ٹائم لہتا ہے اور جب گرمیوں کا سیزن آتا ہے تو لکڑ بلکل وہ خوشک ہو جاتی ہے جب خوشک ہو جاتی ہے تو لکڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے اور ٹھیڑے ہو جاتے ہیں دروازے بھی ٹھیڑے ہو جاتے ہیں اس میں کھریکس آ جاتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آج کل لوگ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ دروازے پلس چوکاٹ اور بیٹنگ یہ سارا انڈ پر لگاتے ہیں پلس تر ہو جاتا ہے آپ کا بیلڈنگ تیار ہو جاتا ہے آپ پینٹ کے دو کوٹ کروالے تو بجلی کے پیٹنگ ساری کچھ ہو جاتی ہے آپ کے ٹائل لگنا سب کچھ ہے کلیر صفائی وپائی سارا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آتے ہیں کہ آپ پھر آپ کی باریاتی دروازے لگانے کی دروازہ کس طرح لگایا ہو جاتا ہے کہ وہ میں آپ کو سائٹ پہ بھی بتا دیتا ہوں لیکن میں آپ کو یہاں سے توڑا سا گائٹ کروں کہ پہلے جو چوکاٹ بھی اس کے لیے آپ کے بن جاتے ہیں دروازے بھی تیار ہو جاتے ہیں وہ فیکٹری میں ہو جاتے ہیں اور پھر اس چوکاٹ کو ہم لے کے آ کے موقع پر فکس کرتے ہیں چوکاٹ کو کس طرح فکس کرتے ہیں چوکاٹ کو لگا کے جل زگا پر ڈیزائر اس کا ایلیا ہے وہ اپنی پہلے پیمائشے لے کے ایک سیک پیمائشے لے لیتے ہیں ہر چوکاٹ کے ہر دروازے کی فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے اور پھر ہر اس پہ نمبرنگ لے کے تو وہ سائٹ پہ اسی نمبر کے حساب سے فکس کیا جاتا ہے چوکاٹ کے ڈیٹیل کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاتا چلوں کہ کس طرح اس میں کیا یوز ہوتا ہے اس میں فوم یوز ہوتا ہے اس میں سکرو یوز ہوتا ہے پیو فوم اس کو بولتے ہیں کنسٹرکشن فوم بولتے ہیں جو کہ پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ اس کی مسالے سے برتے تھے آج کل وہ کسانی رہا ابھی آپ نے اس کو پیو فوم سے برنے وہ دو تین سیکنیا ایک منٹ تک وہ خوش ہو جاتا ہے اور آپ اس کے اوپر بیڈنگ لگا سکتے ہیں تو چلے ناظرین وہ آپ کو میں ابھی سائٹ سے بتا دیتوں کہ کس طرح آپ لوگوں نے دروازے کو لگانا ہے کیا اس کی طریقے کار ہوتا ہے اور کس طرح کسے آپ کو اس کو مدب اچھے طریقے سے اپنے دروازے لگا سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں سائٹ میں السلام علیکم ویورز ویورز آج میں ایک سائٹ پہ ہوں یہاں پھر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اگر آپ نے دروازے فکس کرنے اپنے تو دروازے فکس کرنے کا جو آج کل موڈرن طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے کہ کس طرح آپ نے دروازے فکس کرنے ہیں کون سا میٹیریل یوز ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے تو چلی جناب شروع کرتے ہیں آپ کو میں یہ دروازے ایک بتا رہا ہوں یہ جو آپ کے سامنے ابھی لگا ہوا ہے یہ والا دروازہ اس کا میٹیریل وغیرہ سارا کچھ اس طرح لگا ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس چوکاٹ آتا ہے نا وہ اس شیٹ میں آ رہا ہے ہمارا جو چوکاٹ ہے اب میں اس طرح بتا دیتا ہوں یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا چوکاٹ کی پوزیشن ہے دور فریم جس کو بولتے ہیں اور اس دور فریم کو ہم نے فکس کس طرح کرنا ہے دیوار کے ساتھ یہ آپ کو اس میں جگہ نظر آ رہے ہیں جہاں پہ ہم نے کب سے فٹ کروانے ہیں یہ جو جگہ نظر آپ کو آ رہے ہیں وائٹ وائٹ یہاں پہ وہاں پہ اور نیچے چار اس میں ہمارے کب سے لگ جانے ہیں یہ چار جگہ پہ یہ ہمارا پہ تام ہو گا جہاں پہ ہمارا ٹھکر لگے گا دروازہ اترس کے برابر ہو جائے گا اندر سے یہ بار والا سائیڈ آ جائے گا اور یہ جو یہاں پہ ہمارا دروازہ فکس ہو کے یہ ٹیٹ سے پونے دوئن جگہ ہوتی ہے جس میں ادھر سے کب سے لگیں گے یہاں پہ دروازہ کے بند کے اس کے ساتھ ٹکر لگے گا اور بند ہو جائے گا اب اس کا جو طریقہ ہے کہ اس کو ہم لگائیں گے کیسے چونکہ پرانے زمانے میں جس طرح ڈولی فریم چوکارٹ ہوتے تھے تو اس کو لگانے میں اور اس کے لگانے میں تھوڑا سا فرقیں ڈولی فریم جو چوکارٹ ہوتا ہے اس کو آپ لگاتے ہیں تو اس کے لئے پہلے آپ فکس کرتے ہیں چوکارٹ سائٹ پہ چوکارٹ فکس کرنے کے بعد جب آپ کا پلستر وغیرہ ہو جاتا ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے وہاں پہ دروازہ فکس کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو نا اسی کیو پر آپ نے کوئی پینلنگ کرنی ہے تاکہ وہ ڈولی فریم کی جو درمیان والی جگہیں وہ چپ جائیں یہاں پہ توڑا سا پولیشن چینج ہے یہاں پہ یہ کہ ہم یہ چوکارٹ یوز کرتے ہیں تو یہ پورا پورا ہمارا چوکارٹ بنا بنایا آپ سے میں دیکھا رہا ہوں یہ پہلے سے بنا کے چوکارٹ کو اور اس کو جب آپ کا پلستر وغیرہ سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایون کہ آپ کے رنگ کے دو کوٹ بھی ہو جاتے ہیں تو فائنل سٹیج پہ آپ نے آگے اس کو فکس کرنا ہوتا ہے تو اس کو فکس کرنے کے لیے ہے کہ یہاں پہ اوپر سے نیچے دو تین جگہوں پہ جب اس کو فکس کرتے ہیں دیوار کے ساتھ تو جس جگہ میں دروازے کی جگہ ہیں وہاں پہ اس میں دو تین جگہوں پہ سکرو رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ دیوار کے ساتھ سکرو کر کے لگایا جاتا ہے اور اس کے درمیان پوننچ سے آدھی انچ پوننچ گیپ دیوار اور اس کے درمیان چھوڑا جاتا ہے تقریباً اتنے توڑا سا گیپ چھوڑتے ہیں اس گیپ کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ دروازہ اگر آپ کا بنا نہیں ہو سہی تو بھی یہ دروازہ وہاں پہ فکس ہو جاتا ہے اگر اس میں کوئی گونیا میں توڑا سا مسئلہ آ رہا ہوں یا کوئی وہ دروازے کا سائز اوپر نیچے آ کے توڑا سا ایشو کر رہا ہوں تو تین ستر کا تو اس میں توڑا سا مارجن زیادہ رکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی آدھی انچ کا وہاں پہ بھی آدھی انچ پوننچ بھی آ سکتا ہے اتنا گیپ سارے تینوں سائیڈوں پہ چھوڑ کے اس کو وہاں پہ لاکے کڑا کر کے اور اس کو بلگل لیول کر کے پھر اس کو سکرو کیا جاتا ہے دو تین سکرو ایک سائٹ پہ دو تین سکرو دوسرے سائٹ پہ اس کے بعد جس کے درمیان جو اوپننگ ہوتی ہے تینوں سائیڈوں پہ ٹاپ پہ اور لیپٹ اور رائٹ سائٹ پہ تو اس کو پی او فوم جو ہوتا ہے اسے اس کی فلنگ کرواتے ہیں اس کا میں آپ کو سیمپل بتا بھی دوں کہ پی او فوم کا جو نا یہاں پہ انہوں نے یہ یہ ہمارے پی او فوم یہاں پہ برتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایک منٹ سامتنگ یا سیکنڈوں میں یہ خوشک ہو جاتا ہے تو وہ جو گیپ ہوتا ہے وہ پی او فوم سے برتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جو اس کا ایکسٹر جو بار والا پیس نکلتا ہے پی او فوم کا اس کو وہ جب اس اس کی جو دروازے کا بیڈنگ لگتا ہے تو بیڈنگ لگانے سے پہلے اس پورے گروہ کو ہم پی او فوم سے بھر لیتے ہیں جب وہ خوشک ہو جاتا ہے تو اس کو آری کی مدد سے کار دیتے ہیں پی او فوم کو اور پی او فوم کے بعد دروازہ لائے کے تو یہ یہاں پہ جس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں دروازہ اس کے ساتھ فکس کیا جاتا ہے ایک چیز کیا لگے کہ جب اس کے سکرو لگائے جاتے ہیں اس ٹائم یہ آپ کو دروازہ ایک دو دفعہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ فراپر طریقے سے بند ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ سارے ایک دفعہ چیک کر کے اوکے کر کے سارا کچھ اوپر سے نیچے جو اس کا گے برنا ہے وہ بلکل پراپر ہونا چاہیے مطلب اوپر سے نیچے اگر اس کے اندر ایک میلی کا گے پا رہے ہیں اوپر سے دو میلی کا یا ایک سوتر کا دی سوتر کا جتنا بھی آ رہے ہیں تو وہ اوپر سے نیچے برابر ہونا چاہیے دروازے کا لیول بھی اس طرح ہونے چاہیے کہ یہ اٹومیٹکلی کھلے نا مطلب اندر کی طرف نہ ہو یہ سارے چیزیں دیکھیں پھر اس کے اندر یہ دروازہ فکس کرتے ہیں اس کے بعد جو نا آپ لوگوں نے وہ گے پیو فوم سے برنا ہے پیو فوم برنے کے بعد تو اس کو ٹائم دے دیتے ہیں اور جب وہ پراپر طریقے سے خوشک ہو جاتا ہے تو اس کی کٹنگ کروا کے پیو فوم کی کٹنگ کروا کے تو اس کے اوپر بیڈنگ لگایا جاتا ہے کہ آپ کو نظر آرہے ہیں یہ بیڈنگ پیو فوم کاٹنے کے بعد اس کے اوپر بیڈنگ لگا جاتا ہے اور جب بیڈنگ لگ جائے گی تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دروازے کو ایک دبا چک کرتے ہیں میں آپ کو وہ دکھا بھی دیتا ہوں اگر ابھی مجھے مل جاتا ہے سائٹ پہ تو پیو فوم اگر جام پر لگا ہو وہ میں آپ کو جی ناظرین جس طرح یہ سائٹ پہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں ایک دروازہ ہے جس کے سائٹ پہ ہم نے یہ پیو فوم لگایا ہوا ہے اور آپ کو شاید زوم کر کے نظر آرہے ہیں اس طرح کا آپ نے پیو فوم اس کے ساتھ ساتھ فیل کرنا ہے اور یہ خوشک ہو جائے گا تو اس کو پکڑ بھی لے گا دروازے کو کیونکہ یہ پیل جاتا ہے پیلنے سے اس کو دروازے اور لکڑ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اس کے ایک سٹنٹ بھی ہو جاتی ہے اور پلس یہ ہے کہ آپ اس کا اندر سے حال ہو جائے گا بھی فیل ہو جائے گی اور دروازہ آپ کو مضبوط ہو جائے گا اچھا یہاں پہ جو ہم نے ملٹی فرپس کنسٹرکشن فوم اس ٹائپ کا ایک چیز آتا ہے اور یہاں پہ آپ اس کو جس طرح اس پہ شوک کیا ہوا ہے کہ آپ دروازے کے جائنٹ یا کہیں پہ بھی جو نا وہ جائنٹ ہو تو اس فوم سے اس کو فیل کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو سیکنڈوں میں فیل ہو جائے گا اور اس کی فیلنگ کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو بڑے توڑے ٹائم میں اور اس پہ لکھا بھی ہے فیلنگ اینڈ انسولیٹنگ ڈور اینڈ وینڈو فریمز مطبع آپ دور اینڈ وینڈو فریم میں وینڈو میں بھی اور دور میں بھی یہ لگا سکتے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ آپ کام بہت آسان ہو جاتا ہے اس سے جلدی بھی ہو جاتا ہے یہ فکسو ڈبل ایٹ کے نام سے ہیں اس آر سی آپ مختلف مٹیریل اویلبل ہیں مارکیٹ میں کوئی سا بھی آپ لگا سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ یہ یوز کیا ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی